سلام علیکم ناظرین دو آتشا ہو جاتا لیکن یہ ہو نہ سکا دو تین ہفتے کا مزید وقت کمیشن نے مانگا ہے دو تین ہفتے کے بعد یہ ریپورٹ دوبارہ منظر عام پر آئے گی تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں نکلتا کیا ہے لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی فورنزے کی آرڈٹ کی ضرورت مزید نہیں ہے تاخیر جو ہے وہ ٹکیٹی کے اصل ذمہ داروں کو تحفظ دینے کے مترادف ہوگی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سو ارب روپے کا ڈاکہ ثابت ہو چکا ہے وہ الزام ڈال رہ ہیں لگا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب پر وزیراعظم پاکستان عمران خان پر ان کا یہ کہنا ہے کہ انکوائری کمیشن بھی منصفانہ نہیں ہے اس میں درخواست بھی دے چکے ہیں مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما کے وہ پیش ہو کر کچھ ثبوت دینا چاہتے ہیں دوسری طرف فردوس آشک آبان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اصل بینیفیشری تحقیقاتی رپورٹ میں تو شریف خاندان ہے اچھا یہ سب سچوئیشن بڑی دلچسپ ہے ہم رمضان میں مہنگائی سے منافع خوری سے ل پیش ہے ایسے میں یہ بیان بازی عوام کدھر جائیں ایک تو آپ نے کہا کہ ساری قوم کو انتظار تھا کونسی قوم کو انتظار تھا وہ جیسے آپ نے کہا کہ قوم اپنی وہاں پر لگی ہوئی ہے کوئی کرونا کا ڈر ہے کوئی مہنگائی کا ہے کوئی دکانداروں ایک کرونا سے ہے ڈر اور ایک دکانداروں سے ڈر ہے جو دکان وہ کھولتے ہیں یہ جو تین نام ہیں یہ دو نام آپ نے لیے شہباز شریف یہ اب کہاں سے آگے انہیں مطلب ایک آپ بتا دیں ان کی کون سیریسلی لیتا ہے ان کو فردوس عاشق قوان صاحبہ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن ایک ہے جب وہ آتی ہیں ٹی وی پہے تو ایک کومک ریلیف ہوتی ہے ایک مزائیہ پروگرام سمجھے جاتا ہے ان کو کوئی سیریسلی لیتا ہے ہر کوئی انہیں حکومت میں لیتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کوئی سیریسلی لیتا جی حکومت تو یہ جو آپ کے شہباز شریف جو آپ کے ہر دل عزیز رہنم آئے یہ بھی کوئی 35 سال سے تو رہے ہیں لیکن 35 سال کر کر کے وہ کوئی ان کو کون ان کی فیملی نہیں سیریسلی لیتی فیملی سیریسلی لیتی تو آج بلا شرکتیں غیرے اپنی پارٹی کے سربراہ یہ یعنی آپ سیکنڈ کریں شیخ رشی صاحب کی بات کو کہ بھٹی جی اور چچا میں نہیں بنتی بھٹی 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 نہیں نہیں بنتی ہے نمبر ٹو پوزیشن پہ چچا رہے ہیں وہ تو کوئی اس میں جگڑا ہی نہیں ہے نمبر ٹو والی پوزیشن پہ پر ایک قسمت ہوتی ہے جو قسمت کی لوٹری ہوتی ہے آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے جب آپ کی قسمت میں آپ کی تقدیر میں لکھا ہو کہ آپ نے پیچھے بیٹھنا ہے تو پھر پھر وہ نہیں ہوتی وہ لاکھ کہیں کہ میں نے لیڈر ہے وہ نہیں ہو رہا وہ بات نہیں ہے مین چیز نہیں تو انہیں کون یہ جو ہماری بھول ہے کہ قوم شگر کرائیسز کی ریپورٹ کیلئے انتظار کر رہی ہے یہ آٹا کے ذمہ دار کون ہیں قوم جو ہے خاصی سمجدار ہو چکی ہے قوم کو پتا ہے کہ ان کی باری تھی تو انہوں نے قصر نہیں اٹھائی اور یہ جو نئے آئے ہیں جو بڑے جو توپچی اور توپخانے والے تھے یہ بترین اور فلانے اور فلانے انہوں نے اپنا کر رہا ہے اور عام آدمی یہی سامدہ ہو جی یہ تو پیسے بناتے ہی ہیں ایسی کیا کیا کوئی بات ہے تو ان کی قوم کی توجہ کئی اور لگی ہوئی ہے سیاست وہ جو روز آتے ہیں آپ کی اب تو وہ جو کوویڈ نائنٹین کی بریفنگ ہوتی ہے ان کی شکل دیکھیں تو ڈپریشن تاری ہو جاتی ہے وہ جس طریقے سے وہ آتے ہیں اور جو باتیں وہاں کی جاتی ہیں ہر روز یہ آ جاتا ہے کہ جی تعداد بڑھ رہی ہے کرونا کے مریضوں کی آج اتنی بڑھ گی اتنی ہے لیکن رمضان شروع ہوئے بزار شزار آہستہ آہستہ تھوڑے بہتے کھلنے لگ پڑے ہیں میں نے ایک دو جگہ سے چیک کی ہے جو بالکل وہ سرویسز بنتی وہ سرویسز آہستہ آہستہ آہ کھلنے کی طرف جا رہی ہیں تو یہاں پہ ہے یہ کون ہے وہ کل آپ نے کہا جی ایک وہ تھی ریپورٹ جو پنامہ جو ہے وہ پہنچی بات وہ ٹھیک تھی وہ ٹائم تھا میں وہ صحیح جواب نہیں دے سکا اور پنامہ کا وہ وزیراعظم ہٹ گئے وہ مقصد تھا وہ پورا ہو گیا کوئی پیسہ واپس آئے وہ جو لنڈن فلیٹ جو ہیں ان کا پیسہ واپس آئے وہ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ایک وہ ڈیل ہوئی تھی اس میں وہ کئی لوگ تھے جو ریل اسٹیٹ پتا نہیں کون کون کیا نام تھے ان کا وہ خفیہ نام ہے وہ ایکچول کیا تھی وہ قوم کو نہیں نہیں پتا وہ یہ جو اومنی گروپ کے خلاف کیس نہیں ہوا تھا کہ اومنی گروپ کی اتنی ملے ہیں کوئی ایک مل بھی عوام کی تحویل میں قومی خزانے میں نہیں یہ کہنیاں یہاں پہ چلتی رہتی ہیں میں میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ یہاں پہ ڈھول بجائے جاتے ہیں کہ آسم حسین نے چار سو پچاس بلین روپے کا پتہ نہیں کیا کیا غبن کیا ڈکیتی کی وہ کہاں گے چار سو بلین روپے فلانے کہاں گے فلانے کہاں گے تو اہمام یہ سمجھے کہ یہ جو شگر مافیا ہے اور یہ آٹا مافیا اور جنہوں نے کی ہیں عوام مطلب وہ لانت کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے شاہستگی کے دائرے میں رہنا چاہیے وہ تو ایک پھکڑ وہ ڈال کے کہتے ہیں انہوں نے ایسے ہی کرنا چاہیے یہ ہوگا وہ ہر ایک کی باری آتی ہے تو قصر کوئی نہیں چھوڑتا جو پہلے آئے تھے جن کے مدہین کی تعداد جن کی مدہین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بڑے گرم جوش ہیں مطلب کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی قصر چھوڑی جس کو کوئی موقع ملتا ہے وہ قصر نہیں چھوڑتا فردوس عاشق آوان صاحب ابھی یہی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ کے دس سالہ دور حکومت میں تو سب سے زیادہ سبسیڈی دی گئی پھر رولہ کیسا کہ کسی اور کے نام آئیں گے سلمان صاحب عاشق مرخل عیاض صاحب نے بڑی عطق بات کلیر کر دی ہے اور جہاں تک آج شہباز شریف صاحب کا بیان آیا اور اس پہ جواباً فردوس عاشق آوان صاحب انہوں نے کہا کہ جی ماضی میں شریف حکومت کو بھی اسب چھوڑی ملی سب سے زیادہ پروفرڈ انہیں ملتا رہا دیکھیں ان کے بارے میں تو جو کچھ خان صاحب کہتے رہے وہ پوری قوم کو پتا ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بار بار شیر بولوں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا ہمیں رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے بات یہ کہ ٹھیک آیا صاحب نے کہ یہ سلسلہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے اور اس سارے سلسلے میں جو لوزر ہے وہ پاکستان کی عوام ہے پاکستان کے عوام کے ایشیوز کچھ اور ہیں پاکستان کی اشرافیہ کے ایشیو کچھ اور ہیں میں کہتا ہوں چلے فردوس عاشق عوام صاحبہ کی یہ بات مان لیں کہ وہ دوزار اٹھارہ سے پہلے کا سلسلہ یہ جو دو سالوں کے اندر ہوا ہے یہ جو ایک پارسہ گورنمنٹ ہے جو پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کی آئینے دار حکومت ہے پرائیم نیسٹر صاحب کے ناک کے نیچے سب کچھ ہوا ہے اور ہم تو پچھلے ہفتہ یہاں پر جشن منا رہے تھے جب ایف آئیے کی رپورٹ آئی اور پوری قوم کہ خان صاحب نے رپورٹ اوپن کر دی کمال کر دیا بات یہ کہ یہ کمال ہوا ہے یا جوال ہوا ہے یا کدھر کو جائے گا معاملات یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے کوئی صرف نظر برتا جا رہا ہے پھر ایک سیاسی محاضرہ اتناو اور کشمکش کی کیفیت تاریخ کی جا رہی ہے اور بڑی کھلی کھلی بات ہے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے دو ہفتے پہلے کہا تھا کہ نسیم صادق صاحب ایک پنجاب گورنمنٹ کے سیکرٹریز تھے اور ایک باون دن کے لیے وہ سیکرٹری انہوں نے ایک اٹھارہ صفحے کا نیٹر لکھا ہے چونکہ میں نے وہ پڑھا ہے میرا خیال وہ سارا کچھا چھٹا اس میں موجود ہے اور تین ارب روپیہ تو پنجاب کے چیف نیسٹر کے حکم سے گیا ہے انہیں کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ جناب آپ نے میں نہیں مانتا کہ جی عثمان بزدار صاحب کا کوئی انٹریسٹ تھا یا عثمان بزدار صاحب نے کوئی دیاری لگا لی عثمان بزدار صاحب کو کسی نے کہا تھا وہ کون ہے اصل بندہ وہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو کس نے کہا تھا بے سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ قوم کا یہ کرز ہے اور ہم نے یہ بات بھولانے نہیں دینی اصل میں ہوتا ہی ہے مجھے میں بھی یاد کر رہا تھا کہ کچھ دن پہلے جب سپریم کورٹ کے اندر کرونا ایشو آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کے چیف جسٹس کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کمپین چلی ہے اس پہ پرائیم نیسٹر صاحب نے نوٹس لیا تھا ایف آئی اے کو تحقیقات کے لیے اے ذمہ داری دی تھی مجھے نہیں پتا کہ وہ تحقیقات کہا تھا ابھی سنگومنٹ نے بھی ایف آئی اے کوئی اصل میں ایک ایشو سے توجہ اٹھانے کے لیے دوسرا ایشو اٹھایا جاتا ہے وہ شریف تھا ہے یہ جو دو سال کے اندر جو کچھ ہوئے اور یہ صرف تین ارب کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے بائیس کلوڑ لوگوں کو تیس روپے پر کلو پر لوٹا گیا ہے یہ نبی ارب روپے لوٹا گیا ہے تو اتنا بڑا جو اس پر جواب دے ہونا چاہیے سنمان صاحب ایسے قومی حکومت کے لیے یہ آئے تھے شہباز شریف صاحب ان کو یہی لالچ سکر بلائے مجھ سے تو آپ نے یاد ہے جب آپ نے یہاں کہا وہ تو پندرہ فروری کو آ رہا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ تیس مہاش کو آئیں گے کوئی قومی حکومت نہیں بن نہیں اور سب سے زیادہ قومی حکومت کی مخالفت پاکستان مسلم لیگ نون نے کیے وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ اپنی ترم پوری کریں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری خبریں وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں ہمارے دوست کو دے دیتے نہیں ہیں ہم نے امید تھی کہ سمان بنی صاحب قومی حکومت آپ تو چاہتے ہیں پہلے دن سے کہ وہ اپنی ترم پوری کریں دیکھیں خاور کچھ بھی کہیں گے خاور میں نے آپ کو حکومت کا دوست نہیں کہنا چونکہ مجھے میں آپ کے ساتھ سنسیر ہوں آجا پہلے مسلم لیگ نون ان ہاؤس چینج پہ بھی راضی نہیں تھی بعد میں وہ اس پر بھی آ گئے تھے لیکن یہ معاملہ پس منظر میں چلا گیا کرونا حاوی ہو گیا ایک بر پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چھوڑیاں ہیں سیاسی ایک دوسرے پر تیز کی جاری ہیں لیکن پروفیسر صاحب جو آٹا چینی ریپورٹ تھی نا وہ اس لحاظ سے بھی ہم تھی یہ کہا جا رہا تھا خبروں میں کہ الٹی گنتی اس حکومت کی شروع ہو چکی ہے کیونکہ مشیروں کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے کوئی ابزورویشنز دی تھی کہ آپ نے اتنے غیر منتخب مشیر کیوں اپوائنٹ کیوں میں اتنی فوج افر موج کی ضرورت کیا ہے کام تو پھر نہیں ہو رہا تو اس سیچوئیشن میں یہ بیان بازی اہم ہے ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک یہ اتراز ہے کہ اتنے ایڈوائزر اور اتنے کیوں بنائے گئے یہ اتراز تو اپنی جگہ قائم ہے یہ تو ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اور ہے اتراز یہ ضرورت نہیں ہوتی اتنے ایڈوائزروں کی اتنی فوج زفر موج کی تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں وہی گورنمنٹ کو چلا سکتے ہیں بشرتے وہ اپنا کام جانتے ہوں لہذا آپ کچھ پروفیشنل ضرور رکھنے چاہیے کچھ دھول ڈماکہ کرنے والے میڈیا میں آکے ادھم مچانے والے ہوتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے ہوت میں نے ہوت سنبھالا ہے یہ اکاؤنٹیبلیٹی کا شور میں سنتا آیا ہوں اچھا ایک زمانہ تھا جب اکاؤنٹیبلیٹی کے نام پہ لوگ کچھ عرصہ کے لیے پولٹک سے ڈسکوالیفائی ہو جائے کرتے تھے ایوب کا زمانہ تھا اس سے پہلے پوڈو کا زمانہ تھا ایوب نے ایبدو میں بڑے لوگوں کو گھر بھی دیا چھے چھے سال کے لیے پھر واپس آگیا چھے سال کے بعد وہ اچھا اب اس کے بعد یہ ہوا پھر ہم نے سننا شروع کیا اس کے جو ہے مشرف کے زمانے سے خاص کر بعد جو سیاسی حکومتوں کے زمانے سے ہم نے پیسہ نکلوانا ہے ہم نے پیسہ نکلوانا ہے تقریریں ہم نے یہاں صاحب آنے اختیار اختیار کی سنی ہیں تقریریں ہم نے کہ ہم نے پیسہ نکالنا ہے جس سے پیسہ نکالنا ہے وہ پیسہ نکلی نہیں سکا آج تک پیسہ نہیں نکل سکا اور میری تو بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ جو آپ اکاؤنٹیبیلٹی کی پاکستان میں بات کرتے ہیں یا نیب اکاؤنٹیبیلٹی کا سب سے بڑا عالم بردار بنا پھرتا ہے کتنے آپ کے بڑے سیاستدانوں جن کے متعلق کہانیاں چپتی ہیں جن کی اجادادیں باہر ہیں ان سے کورٹ کنوکشن پیسہ نکلوایا ہے کورٹ کنوکشن سے مجھے پیسہ نکلتا ہوا دکھا دیجئے کہ اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ نے کنوکشن کر کے پیسہ اس سے نکلوا لیا ہو تو اب بھی یہی ہے اب جو یہ شوگر کی بات ہو رہی ہے کوئی شوگر کی بات اب پچھلے دو سال میں نہیں چلی ہے یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس لیے دیکھئے جو صاحبان ہوتے ہیں انفلینس والے چاہے وہ انفلینس پیسہ سے حاصل کیا جائے یا اقتدار سے حاصل کیا جائے ہوتا یہ ہے کہ اپنے انفلینس سے آپ اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہیں حکومت کے فیصلے آپ کے حق میں ہوتے ہیں جس کا ایڈوانٹیج آپ کو ہوتا ہے تو لیگل کورٹ تو آپ کر لیتے ہیں لیکن اس کا مورل اور ایتھیکل بیسز جو ہے وہ نہیں ہوتا تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں آج شہباز شریف صاحب بیان دے رہے ہیں کل کو شہباز شریف صاحب کے خلاب بیان آپ کو شریف فیملی کے خلاب بیان مل جاتا ہے ان ایتھیکل حرکتیں ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس نے کی ہیں جس میں جو گورنمنٹ کے ٹاپ کے لوگ ہیں ان کے نام آتے ہیں صرف فرق یہاں پہ ہمیں امران کی گورنمنٹ میں نظر آیا کہ ابھی تک امران پہ کوئی سبسٹینشیئٹڈ چارج نہیں ہے پیسے کے ادھر ادھر کرنے کا باقی پرانوں پہ سبسٹینشیئٹ تو کچھ نہیں ہو سکا لیکن چارجز کی لسٹ پرانوں پہ موجود ہے خان صاحب کے حوالے سے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑیے اس بات کو ان سب ہی کہتے ہیں آپ یوں کریں نا شہباز شریف کے بیان جو زرداری کے مطلق ہیں تقریریں اٹھا لیں اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے بیان اٹھا لیں جب بے نظیر اور زرداری کے پیچھے ہے تھے ہمیں وہ دور بھی یاد ہے کہ جج صاحب کو فون گیا کہ ذرا اس کی خبر لے لینا لیڈر آف دی اپوزیشن کی تو یہ سب نے یہ ہمام میں سب ننگے ہیں یہ سب ننگے ہیں اچھا لیکن خوابن اس ہمام نے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہے نیب ترمیمی آرڈیننس دیکھیں غیر مؤثر ہو گیا اس کو رینیو نہیں کر سکے تجدید نہیں ہو سکی اپوزیشن کا تعاون تو بہر صورت چاہیے ہوگا اگر آپ نے بجٹ بھی اپروف کرانا ہے اس سے پہلے جو تحریک آتی ہیں بحث مبایسہ ہوتا ہے وہ سب بھی ہونا ہے یہ آنے والے دنوں میں تو یہ خلیج مزید وسیع ہوگی اس معاملے پر اس کو نمٹا دینا چاہیے تھا دیکھیں یہاں تک بجٹ کا تعلق ہے تو وہ صرف نیشنل سمبلی پاس کرتی ہے اپوزیشن کا وہاں پہ ایسا اتنا بڑا کردار نہیں ہوتا وہ کٹ موشن ضرور موو کرتے ہیں لیکن مجورٹی ووڈ کے ساتھ بجٹ آرام سے پاس جو حکومت کر لیتی ہے کیونکہ سینٹ میں نہیں جاتا سینٹ میں مجورٹی آپوزیشن کی ہے اگر جو دوسری ریگولر لیجسلیشن دوتی ہے وہ اب طریقہ اپنانا ہو چونکہ یہ بجٹ کے لیے وہ ضروری نہیں ہوتا لہٰذا مشکل کوئی نہیں ہے اتنا آسان تھا بات کی آجاتے ہیں جلاز بلا لیتے ہیں یہ کام کر لیتے ہیں کیوں نہیں ہو سکا خواب وہ اس کے لیے اس کے لیے بھی صرف ایک اجلاس بلا کہ آپ نے ریزولوشن موو کرنی تھی آپ کو اور تین چار مینے مل جانے تھے لیکن یہ کرونا کی وجہ سے وہ ایک رائے یہی پائی جاتی ہے کہ نہیں بلانا آپ کو پتہ کل دو خبریں آئی ہیں پشاور کے اندر ایک ایم پی اے کو ہو گیا ایک ایمینو کو بھی ہو گیا تو اس حوالے سے بات سی دن کی چل رہی ہے انیویس وہ ایک ڈیفرنٹ بیس ہے اب اس پہ آ جاتے ہیں جہاں تک بات ہے دیکھیں آٹا شگر رپورٹ والی بات ماضی میں کب ہوا ہے کہ کسی بھی حکومت نے اس رہا کی رپورٹ بنائی ہو اور اس کو پبلک کیا ہو اور اس رپورٹ کے نتیجے میں میرے خیال میں تھوڑا سا کریڈر دینا چاہیے کہ کون ٹارگٹ پہ آیا کہ سب سے زیادہ کس شخص کو تنقید برداشت کرنی پڑی اور ابھی بھی وہ ہر جگہ کے اوپر اپنی صفائیوں دیتے پھر رہے ہیں ان کا نام ہے جہانگیر خان ترین صاحب جو کہ پاکستان تحریک نصاف کے مین سٹے پلر کنسیڈر کیے جاتے رہے ہیں اور آج کل بھی ان کا کافی اثر اور سوخ پارٹی کے اندر موجود ہے لہٰذا عمران خان نے اگر وہ رپورٹ پبلک کیے تو میرے خیال میں کسی حد تک ہمیں سرانا چاہیے ایک انکواری کمیشن کو کانسٹیچوٹ کیا گیا قانون کے طے تو اس کی رپورٹ آ جائے گی اس میں پتا چل جائے گا کہ کیا رپورٹ کے ذریعے لوگوں کا نام صاف کیا گیا ہے یا واقعی حقیقت میں جو سرمان گنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں جو بھی لوگ تھے ان کو سزائیں ہوتی ہیں کوئی وے فارورڈ دیا جاتا ہے یا نہیں جاتا میرے خیال میں اس پہ ابھی ہمیں جو سوپنگ سٹیٹمنٹس پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو رپورٹ آ جائے تھی تین ہفتے کا ٹائم مانگا ہے کل یا پرسوں کیابنٹ کے سامنے ان کی ریکویسٹ جائے گی اس کمیشن کی اور وہاں پتا چل جائے گا کہ ان کو دو ہفتے ملتے ہیں یا تین ہفتے ملتے ہیں میرے نزیق شہباز شریف صاحب کی جو تنقید ہے نا ایسے موقع کے اوپر کہ جی یہ رپورٹ میں یہ آ گیا وہ آ گیا ان کی تنقید بنتی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ایسا کام ماضی کے اندر نہیں کیا اور یہاں تک شوگر بزنس کے اندر ماشاءاللہ وہ اپنے خاندان میں ان کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اس بزنس کا حصہ نہیں رہا عمران خان ییس ان کی پارٹی کے اندر لوگ ہیں ان کی پارٹی کے لوگوں کے نام ہم سب نے ڈسکس کیے ان کے نام رپورٹ کے اندر آئے تو اگین اس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا جو میں بات کر رہا تھا سلمان گنی صاحب کی دوستی کی جو بہت بڑی ایک سٹوری ہے میرے خیال میں وہ ہمارے جو کلیگ ہیں دوسرے میڈیا گروپ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ان کا انٹریویو کیا انٹریویو چھپا تو یقین کرے ہیں اس دن مجھے واقعی معجوسی ہوئی اور اب میں سلمان گنی صاحب کو شہباز شریف صاحب کا دوست ہرگز نہیں کہوں گا کیونکہ اتنے بڑے جو بڑے بڑے جسے کہتے ہیں نا دماغے دار خبریں جو والی انفرمیشن ہے انہوں نے کسی دوسرے جگہ لیگ کر دی ہمارے پاس آتی تو ہمیں اور زیادہ خرشی ہوتی باقی اپوزیشن کا کام ہے سیاست کرنا وہ کر رہے ہیں موجودہ حالات کے اندر اب مجھے یہ بتائیں کہ صبح اگر شہباز شریف صاحب اٹھتے ہیں تو اٹھ کے سارا دن لاہور کے اندر رہ کے وہ کیا کریں ٹیلیوین پہ آنے کے لیے وہ ایک آت سٹیٹمنٹ پاس کریں گے اپنے کیمپیٹر کے سامنے بیٹھ کے اپنے لوگوں کے ساتھ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ تجاویز جو دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں باقی جہاں تک تھوڑا بہت ان کی پلٹیکل پارٹی پاکسل مسلم لیگ نون کام کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے لیکن یہ بات کون ماننے سے انکاری ہے کہ نون لیگ کے اندر اس وقت ایک کشمکش ہے جس کے طرف تھوڑا سا اشارہ یاد صاحب نے کیا ہے کہ وراست پارٹی کی کس طرف جائے گی جس طرح اس خبر کے تحت شباہ شریف صاحب نے جب بڑے بھائی سے پوچھا کہ بھائی جانے بتا دیں کہ پارٹی کی قیادت مستقبل کے اندر مریم نواز کا کیا کردار ہوگا حمزہ کا کردار ہوگا اس لحاظ سے ہمیں کوئی سٹیٹیجی اپنا نہیں چاہیے تو بکول انٹرویو کے نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں ملک کے اندر واپس آوں گا تو پھر اس بات کا تیعن کر لیں گے کہ اس نے کیا کرنا ہے تو باقی یہ ہلکی بلکی سیاست چلتی رہے گی پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے اس کو زیادہ میرے خیال میں زیادہ سریعیس لینے کی ضرورت نہیں ہے موجودہ حالات کے اندر کرونا کے حوالے سے جیسے کہ وزیراعظم نے شکوا کیا کہ ابھی تک عالمی داروں کی جانب سے ایک ڈالر بھی نہیں ملا دوسری طرف وزیراعظم نے جو تنگ ٹینک کانسٹیوٹ کیا ہے جس میں باقاعدہ معیشو سنمٹنے کے حوالے سے تجاویز طلب کی گئی ہیں وہاں بتایا مشرق خزانہ حفیظ شیخ نے کہ امداد عالمی دارے سے ملی ہے ایسے معاملات پارلیمنٹ میں آتے ہیں سامنے تو عوام تک بھی پہنچتے ہیں کہ آخر معاملات ہیں کہاں اور کیسے تحقیہ جارہے ہیں بریکے بعد آتے ہیں واپس ویرس کی بات کر لیتے ہیں جو کہ اس وقت مارکٹس میں دندنا رہا ہے وہ ہے مہنگائی کا اور گراہ فروشی کا ویرس ایاس صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حکومتی اقدامات بھی ہوتا ہے بارننگز بھی دی جاتی ہیں چھاپے بھی پڑے ہیں باقاعدہ ہم دیکھ رہے ہیں لاہور سے بھی اطلاعات ہیں پورے ملک میں ہم نے دیکھا ہے مجسٹریٹس پرائس کنٹرول کمیٹیاں سرگرم ہیں لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ چیزیں سستی مل رہی ہیں اور اب تو رمضان بزار بھی نہیں لگائے گئے غریب لوگ کیا کریں گے نہیں تو یہ ہمیں کس نے بتایا ہے یا کس نے ہمارے ذہن میں یہ خیال ڈال دیا ہے کہ رمضان آئے تو قیمتیں جو ہیں وہ رمضان کے اثر میں یا عبادات کے اثر میں دکاندار اور تاجر اور باقی جو یہ سارا کاروبار کرتے ہیں وہ قیمتیں نیچے لے آئیں گے ہمارا جو ہے ایک دیندار معاشرہ ہے بہت ہی سیریس قسم کا دیندار معاشرہ ہے لیکن وہ جو سامنے ہوتا ہے کہ ہم اپنی آخرت سمار رہے ہیں اس کے لئے کر رہے ہیں آخرت اور چیز ہے اور حال کا کاروبار جو سمارنا ہے حالات وہ بالکل اور ہے کبھی بھی نہیں ہوا کہ رمضان آئے ویسے نہیں ہوتا سال میں وہ تو جیسے یہ ہوتے ہیں شادی حولوں مالے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ اس سے محرم سے پہلے والا جو مہینہ ہوتا ہے شادیاں اتنا ہو گئے ہمارا سال ہو جائے تاجر برادری دکاندار وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ یہ برمضان ہو اور پھر جو اہل زہد اور اہل تقوی سلمان صاحب جیسے جو ہیں وہ بزاروں میں جائیں سموسے لینے اور دی بھلے لینے اور وہ سارا وہ وہ وہاں پورا کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہم نے کہا ہوا ہے کہ جو اس کے تحت اور میجسٹریٹ بیچارے ہر چھاپڑی والے کے سامنے کھڑے ہو جائیں کالی سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ نمبو فلانے روپے پہ مل رہے تھے چار سو اسی روپے سر آج خود ہے پر چیز پر کے لائے دیکھئے نا آپ چار سو اسی روپے ہو گیا ہے وہاں پہ اب ہر چھاپڑی صاحب چھاپڑی کے سامنے میجسٹریٹ کھڑا ہو جائیں اور وہاں پہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو پکڑ لیں پکڑے گا سب سے پہلے اتجاج کرنے والے ٹیلی ویژن پر سلمان گلی صاحب ہوں گے کہ دیں گے گریبوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور گریبوں کو جینے نہیں دے رہی ہے تو یہ ہمارا مزاج ہے دین اپنی جگہ دنیا اپنی جگہ یہ جو ہمیں ہے کہ یہ کر کے اس کا اثر ہوگا نہ 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 وہ ہم نے دین کے فرائض ہم نے پورے کرنے ہیں اور پورے نہ کرنے ہمیں کوئی وہ روک نہیں سکتا وہ ہم نے کرنے ہیں بلکل لیکن یہ دنیا کا جو کاروبار ہے زخیرہ اندوزی منافع ہو رہی فلانا جو ہے کوئی میک میں جو ہے سرکار کے کسی کا میں نام نہیں لیتا پولیس یا اس کا جو ہے وہ میک ممال کا کوئی تہیہ کرتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو ہم نے رشوت نہیں لینی یا پاکستانی قوم تہیہ کرتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے ہم نے جوٹ نہیں بولنا یا جو سٹیو صاحبان ہیں وہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم نے وہ دو نمبری نہیں کرنی سڑکوں کے بنانے میں بلڈنگوں میں نہ 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 ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں فلانا بھی کرنے ہیں ترابیاں بھی ہم نے پڑھنی ہیں باجمات پڑھنی ہیں گھروں میں نہیں ہم نے پڑھنی وہ سب کچھ کرنے ہیں لیکن دنیا کا کاروبار اور یہ منافع جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروبار میں وہ متاثر ہو جائے وہ تو ہمارے اب میں کیا کہوں کہ صوبے سے اب وہ جو ٹرک آتے ہیں سمگل ہونے کے نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ چرے سے بڑا ٹرک روک کے نماز کا ٹائم آگیا نماز اپنی جگہ وہ کاروبار جو ہے وہ دھندہ وہاں دھندہ یہ چیز ہے مزاج کی بات اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی سلمان صاحب کہ حقوق اللہ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کوکل بات کے بجائے یعنی آپ مہنگی چیز بیچ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے تو سب ہی پریشان حال ہیں دکانداروں نے یہ نہیں کیا کہ ریٹ پہلے سے بھی کم کر دیں دیکھیں عائشہ جو بات یہاں صاحب کر رہے ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہے سو فیصد درست انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارا اگر آج سب سے بڑا کوئی بوران ہے دیکھیں ہم کرونا بوران سے بھی نکل جائیں گے معاشی بوران آتے رہتے ہیں آٹا چینی کا مسئلہ ہے سب سے بڑا بوران جو ہے ہمارا اخلاقی بوران ہے تو آپ کیا کریں اس کا علاج کیسے کریں اگر کوئی مہنگا بیچ رہے تو کیا کریں کل ہم بیٹھے یہی بات کر رہے تھے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آسکی دیکھیں میں یہ بات بانتا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ رمضان سے ایک دن پہلے وہی علیمو جو ہے وہ دو سو روپے کلو تھا اور اسی دن وہ سبزی والا کہہ رہا تھا جی آج ہی لے لیں کل کو یہ چار سو ہو جانا ہے جی ایسا ہی ہے میں نہیں سمجھتا ہے کہ وہ سبزی والا لوٹ رہا ہے یا وہ کاشتکار تک وہ محنت جا رہی ہے جو بچارہ دن رات اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے آخر کونسا الیمنٹ ہے جو لوگوں کو دن تہارے لوٹتا ہے ہم جو گلہ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ پچھلے دنوں وہ زخیرہ اندوزی کے حوالے سے آڈیننس آیا ہم نے تو اقوات قائم کر لی کہ زخیرہ اندوزوں کو گرد قانون کا شکنجہ تنگ ہوگا تو پھر عام ضروریات جو ہیں وہ شاید مہنگی نہ ہو سکیں گی اور اس طفح ایکسپیکٹیشن اس لیے زیادہ ہے کہ وہ جو بار بار ایاسہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ شادی گھر بھی بند ہیں بڑی بڑی دافتیں بھی نہیں ہو رہی افتار پارٹییں بھی نہیں ہو رہی وہ چکن کی خپت بھی نہیں ہے وہ سبزیوں اور فروٹ کی بھی اس طرح خپت نہیں ہے تو پھر اتنی بڑی مہنگائی کا کیا جواز ہے اور حکمران اگر آپ پہ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس دفعہ ہم مہنگائی کے جن آپ کو قابل کر کے دکھائیں گے وہ جن تو دندناتا ہوا نظر آ رہے اور وہ جو مجسٹریٹ والی بات ہے یہ بات بھی درست ہے کہ ہر دکاندار اصل چیز جو ہوتی ہے وہ حکومت کی رٹ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجسٹریٹ جا کر وہ دکانداروں کو روکتا پھرتا ہے اور اس دفعہ تو رمضان بزار بھی نہیں لگے چیزیں ان کی خپت موجود ہیں اب وہ طلب اور رسد والی بات بھی نہیں ہے لیکن رمضان میں عام آدمی کو دونوں آتوں سے لوٹا جا رہا ہے ابھی میں نے آج خاور صاحب کو بھی فون کر کے پوچھا کہ جو اسلام آباد سے پیکج آئے اس میں تو لیمو کی قیمت چھ سو روپے کلو ہے تو کوئی تو پوچھے نا ان سے کہ مارکیٹ کے اندر جا کے پوچھے کہ آپ کہاں سے لے کیا ہے آپ کو کتنے میں ملا ہے اور وہ جو میڈل مین ہیں وہ کون ہیں بغیر ایڈنسٹریشن کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عوام کی معاشی صورتحال پر اس طرح چلی چلی چلا سکے اور دل دل دیارے جو ہے وہ مہنگائی کا جن دل 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 رہتا ہے پھرے کوئی روک توک نہ ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بوران ہمارا اخلاقی بوران ہے ہم کہنے کو مسلمان ہیں ہم روزے داری ہیں ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں ہم بدیانتی بھی کرتے ہیں ہم کرپچن اور روکمار میں ملغز ہے پھر بھی ہم مسلمان ہیں تیر بہدف کوئی نسخہ آپ کی نظر میں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بڑی ایک لائن ڈرو کرتے ہیں ایمان کا ہونا اور ایمانداری کا ہونا ایمان کو ہونے ہم اہمیت دیتے ہیں ایمانداری کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں درمیہ ہم نے ایک لائن کھیچی ہوئی ہے جہاں تک یہ فائدہ جو ہوتا ہے مہنگائی مہنگائی کوئی ایک فرد کے کنٹرول میں نہیں ہے بلکہ چونکہ ایک برا نیٹورک یعنی وہ جو بیچ رہا ہوتا ہے چھابڑی والا دکاندار وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے جو سپلائی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے جو پیچھے سے لارہا ہوتا ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار تو ایک تو یہ ہے کہ مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ہمارے ہاں بھی تو یہ ہے نا کہ اگر مجھے یہ چاہیے تو میں نے ضرور لینا ہے ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ متعلقہ چیزیں اگر آپ خریدنا کم کر دیں اس سے بھی پرائس مینیج ہو جاتی ہے دکاندار کا جب سامان بچتا ہے نا تو وہ خود بخود پیچھے سے کم لائے گا پیچھے سے کم لائے گا تو پرائس نیچے گرتی ہے دوسرا طریقہ کار جو ہے نا اس کو اگر خود ہم قربانی دینے کو تیار نہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے میں نے اگر ایک آدھا کلو نیبو لینا ہے میں آدھا کلو نیبو لوں گا چاہہ وہ آٹھ سو روپے میں ملے فلان چیز یہ ہے لیکن اس کے بعد کوئی اور آگے کر دے دوسری طرف اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حکومت کے جو متعلقہ ڈسٹک لیول کے جو نمائندے ہوتے ہیں کیونکہ یہ پروونچل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے جو متعلقہ حکام ہوتے ہیں وہ مارکیٹ کے جو مارکیٹ کمیٹیز ہیں یا مارکیٹ کے جو بڑے دکاندار ہوتے ہیں ان سے بیٹھ کے قیمت فکس کرے کہ ان کے ریٹ پر چیزیں بکیں گی اور اگر نہ بکیں وہ مارکیٹ آپ بند کروا دیجئے ہے وہ مارکیٹ بند کر دے کہ جی دیکھئے اگریڈ پرائیس یہ تھی اس پہ یہ نہیں بکرا جو دکان اس سے کروس کر رہی ہے آپ اس کو بند کر دیں جب ان کو دکاندار کو پتا ہے کہ کاؤسٹ ہے اس کی ہزار میں ایک کو کر دیں گے تو کیا فرق پڑے گا وہ بچارہ غریب آدمی ہوگا کوئی اس کے تعلقات نہیں ہوں گے کوئی اس کے لیے فون نہیں کر رہا کوئی اس کے دکان میجسٹریٹ آ کے بند کر دے گا دیکھئے آپ مارکیٹ پوری مارکیٹ بند کیجئے آپ اچھا جب ان کو پتا ہے دکاندار کو کہ اس کی کاؤسٹ ہے مجھے نقصان ہوگا تو وہ احتیاط کرے گا تو پہلے آپ ان سے بات کیجئے دکانداروں کی جو آرگنائزیشن سے ریٹ فکس کیجئے اگر ریٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو ایک دکان بند نہ کیجئے آپ کہیے جناب جب تک یہ قیمت اس ریٹ پہ نہیں آگی ٹوٹل مارکیٹ بند ہے لوگ بھی کہیں اور سے خریدیں اس کی حوصلہ شکنی کے لیے جو آہنی اقدامات ہیں وہ کریں خاور کچھ اسی نویت کے اقدامات سے ان گورنمنٹ نے کی ہیں کہ انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر اسسٹنڈی کمیشنر اسسٹنڈ کمیشنر ان کو رائٹس دے دیا کہ آپ دیکھیں جہاں جہاں گرام فروشی ہو رہی ہے آپ ہی پرچھاپا مارکر آپ سیل کر سکتے ہیں ان کو وہ اختیارات دے دیا ہیں یہ ایسا اقدام ہے آپ کے نزدیک کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکے گا اس مہینے میں مہنگائی کو دیکھیں یہ جو اقدامات ہیں انتظامی سطح کے اوپر جو لیے جاتے ہیں وہ سٹن کورٹرز میں تو آپ ان کا انفلنس یا وہاں سے کوئی نتائج آپ حاصل کر سکتے ہیں اوورال اس کا ایمپیکٹ نظر نہیں آپ پوری جسے کہتے ہیں گراس روٹ لیول تک ایسے انتظامات کا کوئی فرق نہیں پڑتا بڑا بنیادی سا اصول یہ ہے وہی سپلائی اور ڈیمانڈ والا اگر مارکیٹ کے اندر جس طرح یہاں اسلامباد میں گورنمنٹ کی پرائیس ہے سوہ چار سو روپے کلو لیمون لیکن وہ بکر ہے ساڑھے پانچ سو چھ سو روپے تک بھی جا رہا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ ہے اب ڈیمانڈ کیوں ہے حقیقت سے میرے خیال میں ہمیں موہ ہرگز نہیں پھیرنا چاہیے رمضان کے دوران ہر گھر کے اندر لوگ اپنے استعاد کے مطابق اپنا دستر خان تیار کرتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے چھوٹے سے چھوٹا دیاری لگانے والا بھی ہے وہ بھی اپنے گھر میں تھوڑا بہت اس کا انظام کرتا ہے تو مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ان چیزوں کی بڑھ جاتی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے پرابلم جہاں پہ گورنمنٹ کو میرے خیال میں انٹروین کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صبح جب سبزی منڈی لگتی ہے وہاں سے جب ساری اجناس نکلتی ہیں جن کو پیرشیبل آئیٹمز بولتے ہیں جس میں ساری سبزییں پھل ہیں پرائیسز جب لگ جاتی ہیں تو جو پرائیس لسٹ ہے کسی بھی ڈی سی جو ایشو کرتا ہے اپنے ازلے کے اندر اس میں بلکل پوری طرح اس پر عمل درامت ہونا چاہیے وہاں پہ حکومتیں لیک کرتی ہیں اب حکومت جس طرح ایاز صاحب نے کہا کہ اب ہر چھابڑی کے اوپر تو نہیں پہنچ سکتا فرض کریں میں گاڑی میں بیٹھا ہوں میں جاؤں گا میں گاڑی سے اترنے کی کوشش ہی نہیں کروں گا میں ایک مثال دے رہا ہوں میں کہوں گا یہ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو اچھا ٹوٹل کتنے پیسے ہیں وہ بتائے گا لے کہ میں جلدی میں ہوں میں نے گاڑی میں رکھ لیا یہ شہروں کے اندر مجارٹی جو طبقہ ہے وہ یہ کر رہا ہوتا ہے یس ایک جو ہمارا درمیانہ طبقہ ہے جسے کہتے ہیں غریب لوگ ہیں ان کے اوپر اس کا ڈائریکٹ اثر آتا ہے لیکن چونکہ چیز ایک بکری ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے تو پھر دیارییں جو ہمارا طاقتور طبقہ ہے اس کو لگاتا ہے بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی سلمان گنی صاحب نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس کو کنکلور کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ملک کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اخلاقی گراؤڑ کا اب دیکھیں نا ایک موقع تھا آپ کے ٹیماتر کی قیمت تین سو تک گئی سپلائی کم ہو گئی پھر وہی جب ٹیماتر آیا تو وہ پھر تیس روپے پینتیس روپے چالیس روپے تک بھی آ کے بکا وہ ہے لیکن ہمارے ہم کیا کریں اب حکومت بچاری کس حد تک جا کے ڈنڈے مارے کس حد تک جا کے جو دکاندار کو چھابڑی لگانے والا یا کوئی بھی درمیان کے اندر سبزی یا فرور کا کاروبار کرنے والا کہاں تک کنٹرول کرے لیکن یہ ہے میں نے تو اپنے زندگی کی جتنی بہاریں دیکھی ہیں میں نے کوئی ایسا مہینہ رمضان کا نہیں دیکھا جس کے دوران خبریں ملی ہوں کہ جی اس رمضان کے اندر سب کچھ امن شانتی چیزوں کی قیمتیں بالکل مناسب رہیں گی ہر رمضان کے اندر جو ہے قیمتیں بڑھتی ہیں اور ہمارا تاجر طبقہ دیاری لگاتا ہے یعنی کہ ہر رمضان حکومت کے لئے یہ چیلنج ہوتا ہے اور ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کامیابی سے کسی نے اس چیلنج کو بور کیا ہو اس کے کیا محرکات ہیں پرگرامز میں اس پر بات ہوتی رہے گی کیونکہ ابھی ماہر رمضان باقی ہے تو گولڈن آپرچونٹی بھی ہے ان کے لئے جو کہ اس سے پہلے اپنے ہونے والے نقصان کا کسی طرح آزالہ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سواب کمانے سے زیادہ کچھ لوگوں کے توجہ منافع کمانے کی طرف زیادہ ہے بریک کے بعد آتے ہیں ویلکم بیک ٹو دو شو وقت ہمارے پاس مقتصر ہے ناظرین کرونا کے آنے سے پہلے سب سے پہلے جنس نے لوگ ڈاؤن پریکٹس کیا وہ کشمیری تھے اس کے بعد پوری دنیا اب لوگ ڈاؤن بھگت رہی ہے لیکن وہ لوگ ڈاؤن انہیں کرنا پڑا ہے سیچویشن آیاز صاحب کچھ ایسی بن گئی کشمیر کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان ٹویٹس تو کرتے رہتے ہیں لیکن کیا یہ مسئلہ پس منظر میں چلا گیا دھندلا گیا ہے جب پس منظر میں نہیں بھی گیا تھا تو زیادہ تر جو ہم پاکستان میں جہاد کر رہے تھے کشمیر کے بارے میں وہ اپنے ٹی وی سٹوڈیوز میں کر رہے تھے اور اب بھی ہم زہر شہر سے باتیں کر سکتے ہیں پر ظاہر ہے جب دنیا کا سارا وہ دھیانی ہو گیا ہے دنیا الٹ پلٹ ہو گئی ہے اس وائرس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سارا کچھ جو ہے بند ہو گیا ہے اس کی پرائیورٹی سب کوئی دھیان اور ہو گیا ہے تو اس میں ظاہر ہے یہ ٹریجڈی ہے کشمیروں کا مسئلہ بھی جانا ہے اب وہ کرونا وائرس کی بات کریں دنیا کی ہم بات کتنی ہو گیا ہے دو لاکھ ہو گیا ہے کرونا وائرس سے اور انفیکٹڈ کتنے ہیں وہ اب ملینز میں جا پہنچے ہیں اور لوگ وہاں ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر نیچے جائے گا اگلے سولہ اٹھارہ مہینے تک رہ سکتا ہے اور وہ جیسے سپانش فلو ہوا تو ایسے اس میں پھر یہ جو مسائل ہیں جیو پولیٹیکل اور جیو سٹریٹیجک جو مسائل ہیں پھر ظاہر ہے پیچھے جانا ہوتا ہے علمیہ ہی گئے پھر ایسے ہے صورتحال کوئی پولیسی ایسے میں اختیار کی جا سکتے ہے کشمیر کے لئے سمانسا بیشوت ہوئے ہیں آٹھ ماہ سے زیادہ تو وہاں پر لاکڈون اور کرفیو کی صورتحال ہے دنیا نے تو آج یہ مزا چکا ہے کرفیو کی کرونا کی وجہ سے یہ عذاب ان پر آیا ہے اور نرمدر مودی آپ دیکھیں کہ ساری صورتحال میں کہ دنیا کرونا میں گرفتار ہے اور وہ وہاں پر وہی مسلم دشمنی وہی کشمیر کے اندر بترین ظلم تشدد اور بروریہ اور آج ان کے دیکھیں کہ آج تقریباً سولہ کے قریب پوزیٹیف کیسز ان کے آئے ہیں اور پہلی دفعہ ہے کہ ان کی تہاڑ اور سری نگر جیل جہاں پر کئی گناہ زیادہ انہوں نے کشمیریوں کو بند کر رکھا ہے وہاں پر یہ پھیلا ہوا ہے اور وہاں پر کوئی انسانی یا انسانی حقوق نام کی چیز نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کشمیریوں کو اس تسلط سے عذاب نہیں کروائیں گے دنیا پہ بھی جو آیا ہوا ہے عذاب یہ ٹلنے والا نہیں ہے دیکھیں کشمیر کے مسئلے کی طرف تو ظاہرہ توجہ ایک طرف چلی گئی ہے کیونکہ فوکس کرونا کی وجہ سے ہوا ہے اور ایک طرح ہندوستان کا مقصد پورا ہوئے ہندوستان تو چاہتا تھا کہ کشمیر پہ بات چیتنا ہو ہندوستان کے تو اپنے مسائل سے توجہ ہٹ گئی مظاہرے بند ہو گئے اچھا تو وہ اس کو اس لحاظ سے فائدہ جو ہے وہ ہوتا ہے جو کیمپین مسلمان خلاف یہ مودی کی حکومت یا رسس کرتی ہے وہ تو ہے مثلا انہوں نے تبلیغی جماعت کے خلاف ہندوستان کی تبلیغی جماعت کے خلاف کیمپین کافی چلائی کیونکہ ان کے کچھ بندوں کو انہوں نے ٹریک کیا تھا کہ ان کو کرونا ہوا ہے تو کشمیر کے اندر ایک تو مسئلہ یہی ہوا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بیک گراؤن میں چلا گیا ہے اور جو ہندوستان چاہتا ہے کہ بیک گراؤن میں جائے دوسرا یہ ہے کہ کرونا کے واقعات کی وجہ سے کشمیریوں پہ کتنا ایفیکٹ ہوا ہے اور اس کے لیے کتنی سہولتیں وہاں ان کو موجود ہیں میڈیکل سپورٹ سسٹم کی اس کے متعلق بھی انفرمیشن جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انفرمیشن ہم حاصل کریں اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو کم از کم زندہ رکھنا ضروری ہے یہ اپ ڈیٹس کے حوالے سے جو سٹیٹس ہیں وہاں سے خاور وہ پاکستان کو ضرور دباؤ کے تحت پتہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہاں سیچویشن کیا ہے ہمارا دفتر خارج اس حسلے میں کیا کر رہا ہے کشمیر کائم کیا گیا تھا کشمیر کشمیر کائم کیا گیا تھا کوئی کاوش کی جا سکتی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے موجودہ صورتحال میں دیکھیں ٹو دی بیسٹ وہ ہم کری رہے ہیں پرائم ایسٹر ٹویٹ کرتے ہیں چونکہ پوری دنیا میں ان کے فالورز ہیں تو وہ خبر بنتی ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں ایون انڈیا میڈیا بھی اس کے قبر بات کر رہے ہیں لیکن ایک چیز تیہ ہے کہ جب سے کرونا وائرس آیا ہے کل ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل نیو یارک ٹائم کے اندر شہپا ہوا تھا کہ وہ حکمران وہ جو ظالم حکمران کہلیں آٹوکریٹس کہلیں ڈکٹیٹرز کہلیں کرونا وائرس نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں وہ لوگ جو جمہوریت میں یقین ہی رکھتے وہ حکمران جو ہیومن رائٹس اس طرح کی چیزوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے ان کو کرونا وائرس نے ایک ایسا موقع دیا ہے کہ وہ مزید اپنی جو گرپ ہے اس کو مضبوط کریں ہنگری کی مثال بڑی کوٹ کی جاری ہے وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے قانون پاس کیے گئے ہیں اسی طرح مختلف ممالک کے اندر یہ بات سامنے آ رہی ہے لیکن ایک بات ہے دیکھیں کرونا وائرس کے اثرات مستقبل قریب کے اندر تھوڑا اس وقت تو لگ سکتا لیکن کم ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے کسی نہ کسی سطح کے اوپر یہ جو آج کل ظلم ہو رہا اس کا حمیازہ تو بھگتنا پڑے گا ان جو حکمرانوں کو جو وہ کر رہے ہیں اس فساد کے پیچھے اب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر موڈی جو ہے آج کل تو وہ بڑے خوش ہیں وہ بلکل جو پرائم صاحب نے کہا کہ ان کو موقع ملا ہوا ہے وہ جو بھی انہوں نے قانون سازی کرنی ہے جو بھی حکم احکام انہوں نے بلکل ان کے اپنے ملک میں جو مظاہرے تھے شریعت بل کے خلاف وہ بھی کھم گئے ہیں اگر وہ بھارتی آرمی چیف اس پہ وہی پاکستان کا بخار سوار ہے کہ جو موڈی صاحب پہ سوار ہے وہ ایک نفسیاتی قفیت سے دو چار ہیں ان کے اندرونی پریشر بھی ان پر بڑھ رہا ہے اور جب بھی ان پر اندر اندرونی ایشوز آئے ہیں انہوں نے پاکستان پر الزام تراشی کی یہ تھے اس ماملے کے مختلف پہلو پرگرام کے پاس فیڈبیک دیجے گا اگلے پرگرام تکے لے لانے کے پان موسیقی 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 موسیقی